اوزباللہ منقشایت اور نجیب بسماللہ الرحمن الرحیم دیسٹرونٹس آل ٹینتھ کلاس ہم پڑھ رہے ہیں کھاکا کھاکا جو مولی عبدالحق نے لکھا ہے تو لکھا کس کے بارے میں لکھا علتہ حسین حالی کے بارے میں کل ہم نے شروع کی تھی اس کھاکا کی جو علتہ حسین حالی کے حالی پر لکھائی ہونے تو ایک گلتی ہوئی تھی کل میں کہوں گا سلیم صدقے وہ زوم کرے جا تو یہاں میں نے لکھا تھا خسائل یہ خسلت کی جمع ہے یہ خسائل میں نے بولا تھا یہ خسلت کی جمع ہے لیکن خسلت میں نے غلط لکھا تھا تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پھر تیز کرتے ہیں تیچر کو تو ان کے لئے دوسرے ویڈیو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گلتی جو ہو گلتی ہو سکتی ہے یہ خسلت ہے تو اس طرح سے میں نے اپنی ملکی صداری یہ خسلت ہے تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا سب ہم پہنچے تھے کہاں یہاں مولانا علتہ پسند حالی کے بارے میں یہ مولانا بہت ہی رکیب اللقب تھے مولانا علتہ پسند حالی بہت ہی رکیب اللقب مولانا علتہ پسند حالی بہت ہی رکیب اللقب رکیب اللقب رکیب اللقب تھے دوسروں کی دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر بیچین ہو جائے تھے یعنی وہ ایک نے بیچین جہاںکہ اکتیار کی ان کی وہ حاجت نکالتا تھا ان کی گote دور کرنے کی کوشش کرتا تھا ان کی بریشаньی کو دور کرنے کی کوشش کرتا تھا جہاں تک اسے ہو سکتا تھا حاجت مندوں کی حاجت رواہ کرنے میں بڑی فراہ دلی سے کام لیتے تھے فراہ دلی میں بڑی بڑا دل فراہ دل فراہ دل بڑے دل کا مالک فراہ دل فراہ دل بڑے دل کا مالک بڑے دل کا مالک یعنی ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ اپنی مٹھی کے برابر جو ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے ہاتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہم نہیں نکالیں گے فراہ دل یہ فراہ دل جائے اس کا تو بڑا ہوگا دو مٹھیوں کے درد نہیں نہیں ایسا اسی بات نہیں یہ فراہ دل یہاں ایڈجک یعنی خوبی کے طور پر اسے کہا جائے خوبی کے طور پر یہ خوبی کے طور پر کہا گیا ہے کہ وہ فراہ دل تھے یہ نہیں کہ اس کے بڑا دل تھا اس کا باوجود ہے کہ ان کے عام دنی کلیر تھی کلیر کلیر معنی کم کلیر کلیر معنی کم اس کا اپوزٹ جو ہے کسیر کسیر معنی زیادہ ان کے عام دنی بہت کلیر تھی بہت کم تھی لیکن اپنے پرائے خصوصاً مصیبت زیادہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے لیکن وہ اپنے پرائے سب کا خیال لگتے تھے اسپیشلی جو مصیبت زیادہ لوگ ہوتے تھے مسائب سے دو چار جو ہوتے تھے ان کی پوری طرح مدد کرتے تھے کون عالدہ حسین حالی صاحب سفارشیں کر کے لوگوں کے کان نکالتے تھے جنہیں لوگوں کے کان سفارشیں کر کے نکالتے تھے اس میں آپ کہیں کہ اب سفارش کرنا یہ غلط چیز ہے یہ وہ سفارش نہیں ہے مطلب کسی کا کام کہیں پڑا ہے تو یہ اپنے کردار اپنے گفتار اپنے اٹھنے بیٹھنے کے ڈھنگ کو استعمال ملاکہ بروئکار لاکہ فون کرتا یا مہاں جاتا یا کچھ کرتا کہ ان صاحب کے کام اگر یہ حق ہے تو ان کا کام کیجئے جللی جللی کراتے تھے ان کام کو سفارش کر کے کسی کا کام نکالتے تھے اس میں بڑے چھوٹوں کی کوئی تقسیز نکھی میں نے کل بھی بتایا اس میں کوئی فرق نہیں تھی کوئی بڑا کوئی چھوٹا دونوں کے کام وہ کرتا تھا چاہے وہ کوئی بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو کوئی امیر ہو کوئی میں غریب ہو با بھا مروت ایسے تھے ہیں کہ انکار نہیں کر سکتے تھے اتنے کرپ مروت مروت موحبتی تھے وہ اللتہ وسنحالی اتنے موحبتی تھے milk� نے مہبتی تھے کہ وہ کن کو انکار کر نہیں سکتے تھے کسی کو ٹال ہی نہیں سکتے تھے وہ جیسا ہمارے پاس کوئی یاد ہے مذرگ کیلئے تو ہم اسے پر ٹالتے ہیں لیکن اللتہ وسنحالی تبیش کو ٹالتے نہیں تھے کبھی انکار نہیں کرتے تھے بلکہ ایکhot اس کے اس قلیل عامدنی پر بھی حاجت مندوں کے ہاں سے معلوم نہیں جائے تھے اس قلیل عامدنی کے پر بھی جو حاجت مند تھے اس کے در پہ آکے کبھی حالیات نہیں لوٹے تھے کبھی وہ حالیات نہیں لوٹے تھے کچھ نکچ اپنے حساب اپنے اپنے طاقت کو مدنظر رکھ کر ان کی وہ حاجت ہوئی کرتے تھے تاثب ان میں نام کو نہ تھا تاثب تاثب چھوار یا بڑھ پہ مجھے تاثب پہ ایک مضمون بھی دکھا ہے سر سے ہمارے کھان تاثب 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 یہ بڑی بیماری ہے دل کی تاثب یعنی تاثب یہ میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے ہر چیز میں میں دسترس رکھتا ہوں ہر چیز میں میں کوئی دکھتا ہوں ہر چیز میرا ہی ہے دوسروں کو دیکھ کر یونہ یہ تاثب تاثب میں ہر چیز آتی ہے جلسی ولسی سب کو اس میں آتا ہے یہ ایک جلسے سمجھے یہ ایک گناہوں کا گھڑ ہے اور انسان کو برا بنا بنانے کا گھڑ ہے تاثب جس انسان میں تاثب ہو وہ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا ہے تو تاثب ان میں تھا ہی نہیں کن میں علتہ حسین حالی میں تاثب تھا ہی نہیں ہر قوم ملت کے آدمی سے یقصان سلوک اور محبت سے پیش آتے تھے دیکھئے یہاں اب تک چھوٹے بڑوں کی بات تھی اب یہاں قوم ملت کے آدمی یہ دیکھو قوم ملت کی بات کسی بھی ملت کا آدمی ہو کسی بھی قوم کا آدمی ہو یقصان خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے یقصان کو ایک جیسا یقصان ایک جیسا ایک جیسا پھر ہوئی پھر ہوئی پھر ہوئی پھر ہوئی سلوک کو اس کا رنگ تو کم کی قوم ہو کیسے ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے وہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ اتحاد رہے کیونکہ اتحاد میں طاقت ہے اتحاد میں طاقت ہے اتحاد میں طاقت ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ قوم یہاں پر ہندو ہیں مسلم ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں جہین ہیں سب آپس میں اتحاد سے رہیں جب کبھی ہندو مسلم نظا کا کوئی موقع واقع سنتے تھے تو انہیں بہت رہیں جو حصول ہو رہا تھا اگر کبھی سنتے تھے کہ ہندو یا مسلمان میں کوئی خساد ہوا یا کچھ ہوا کہ تو تو میں میں بہتو ان کے دل کو رنزش ہوتی تھی تو ان کا دل پریشان ہو جاتا تھا تحریر و تقریر میں تو کیا نجی اور بیت تقل في گفتگو میں بھی ان کی زبان سے کبھی کوئی ایسا قلما نہیں سننے میں آیا جو کسی فرقے کے دل آزاری کا باعث ہو کہ ایک تو ہوئی تحریر یعنی جو اس نے لکھا ہے تحریر 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 مذہب لکھنا ہے لکھا کیا ہے اس نے اس نے نصر بھی لکھی ہے عذاب جنال بیال نے نظم بھی لکھی ہے چاہے اس کی نصر ہم پڑھیں چاہے اس کی نظم ہم پڑھیں کبھی کوئی ایسا ہمیں کوئی ایسا لفظ نظر نہیں آئے گا جس سے غڑائی جو غڑائی کا باعث بن جائے جو فترے کا باعث بن جائے ایسا کوئی لفظ نہیں ہمیں ملے گا اور آپ جو نظیب بات چی کے کہتا تھا ایسے بات چی کسے کہتا تھا اس میں ایسے الفاظ ہوتے تھے جس میں فترہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی نہ کسی کی گلاہ جاری کرتے تھے جیسے ہم کوئی قلمہ بولتے ہیں کوئی بات بولتے ہیں تو کسی کے دل کو چوٹ لگتی ہے ہم دانستہ طور کچھ بولتے ہیں یا نادانستہ طور بولتے ہیں تو سننے والے کے دل پہ کوئی چوٹ گزرتی ہے تو کبھی آلی صاحب ایسا قوام ہی نہیں کہتے تھے کہ کسی کی دل آزاری ہو کسی کے دل پہ چوٹ آئے بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہتا تو برا مانتے ہو نصیت کرتے تھے بے تاثبی کا وصل کنین لوگوں میں پاہ جاتا ہے جن کی طبیعہ پر انسان ہاں بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہتا جس میں فتنے کی بو آتی ہو حساد کی بو آتی ہو تو اس پر ٹوکتا کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے آپ کو حالتہ حسین حضی صاحب ٹوکتے تھے ان کو کہ یہ بات مت کرو آپ اس کے فتنے کا اندیشہ ہے یہ بات اپنے پاس ہی رکھو آپ یعنی ان میں بے تاثبی تھی وہ اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھتے تھے ان میں انکساری تھی تاثب سے وہ پاک تھے حالتہ حسین حالی اور تاثب سے پاک وہی ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں انصاف ہوتا ہے طبیعت میں انصاف ہوتا ہے کیونکہ انصاف جب ضمیر انصاف کرتا ہے تو ضمیر خود وہ خود کہتا ہے کہ میں کیا ہوں وہ کیا ہے وہ کہے وہ کہے چاہے زبان اقرار کرے یا نہ کرے لیکن ضمیر کہتا ہے کہ انصاف کی بات بھئی یہ ہے یہ نہیں ہے یہ ہے یہ نہیں ہے جس جس کی طبیعت میں انصاف ہو وہ تاثب سے پاک ہوتا ہے نام و نمود چوکر نہیں گیا تھا ورنہ شہرت وہ بد بلا ہے کہ جہاں یہ آتی ہے کچھ میں کچھ شیخی آیا جاتی ہے جیسے یہاں پر یہ اشارہ کرتا ہے لکھنے والا کہ لوگ اپنی شہرت کے لئے کیا کیا نہیں کرتے ہیں بڑے بڑے کلام کرتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑے کچھ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ناؤ لگن کو نار لگن کوشر پور ناؤ لگن کو نار لگن جیسے کچھ کچھ شیخی آ ہی جاتی ہے ہمارے شامل میں تعلی اے بھی نہیں رہی بلکہ شیوہ ہو بھی ہے تعلی اپنی بڑائی بیان کرنا تعلی اے اے لام تعلی اپنی بڑائی بیان کرنا یعنی اے تعلی جو میں یہ اب شیوہ بن گا ہے ہمارے شاہروں کا ہمارے نصر نگاروں کا کہ وہ اپنی تعریف کرتے ہیں اپنے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لئے کچھ بھی لکھتے ہیں لیکن آلدہ حسین حالی میں یہ بات موجود نہ تھی وہ سیدھی سالی باتیں کرتے تھے آلدہ حسین حالی میں سیدھی سالی باتیں سیدھا سالا جیسا کہ عام طور پر دستور ہے باتوں باتوں میں شیر پڑھنا بحث کر کے اپنی فضیلت جتانا اور اشائرے کنائے میں دوسروں کی تحقیر اور در پردہ اپنی بڑائی دکھانا میں بے کل نہ تھا جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں آپ سمجھ لیجئے جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں باتوں باتوں میں شیر شیر پہ شیر شیر پہ شیر میں مارتے ہیں لیکن وہ یہ کہیں گے کہ یہ بڑا دی ہے کچھ لوگ ایسے اشارے کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں اپنی فضیلت جتانا کہ میں اس سے ابزل ہوں میں اس سے ابزل ہوں یہ مجھ سے ابدر ہے تو ان میں یہ چیز نہیں دالتا ہمیں حالی میں یہ چیز نہیں تھا وہ بار بار پر شیر کہتے یا بار بار پر اپنی فضیلت جتانا نہیں ہاں شیر میں البتہ کہیں کہیں تعلی آگئی ہے مگر وہ بھی ایسے عند لٹیے پہ لائے میں پہلائے کی خام ساری کا پہلو وہاں بھی ہاتھ سے جانے نہیں پایا ہاں اگر Tibetan ہی آپ اپنی بڑائی کرنے کا موقع ملا بھی ان کو تو شیر میں تو انہیں ایسے کیا ہے کہ کھاک ساری کا پہلو پھر بھی ہاتھ سے جارے نہیں دیا اینکساری کا پہلو پھر بھی ہاتھ سے جارے نہیں دیا کہ وہ ایک شیرنہیں بھی کہتے ہیں مال ہیں نایاب پر گاہک ہیں اسے بے خبر شہر میں کھولیے حالینِ دکان سب سے الگ سہاری کشیر ہے یہ مال ہے نایاب مال ہے یہ نایاب جو کم یا جو ملنی رہا ہو وہ ایسا مال ہے پر گاہ کے بے کے بے خبر جو خریدار ہے وہ بے خبر ہے میں کسے بات کر رہا ہوں بے خبر ہے مجھے کیا لینا ہے کون سا مال لینا ہے شہر میں کھولیے حالینِ دکان سب سے الگ شہر میں کھولیے دکان حالینِ دکان کھولی ہے حالینِ کونسیругоٹھ کی دکانzonہ نہیں کھولی فروڑ کی دکان نہ کوئی کبری کی دکان کھولی نہیں نصر اور نظم کی دکان �م سے کھولی ہے تب سے الگ ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں اندازہ نہیں کیتنا الگ ہے حالی Telegram سے باقی شہرہ سے باقی نصر نگاہ سے کتنا الگ ہے حالی یہ ہمیں نہیں مال ہوں اس لیے اس لیے اس نے کaires کی نائاب پرگاہ ہیں اس سے بے خبر شہر میں کھولی ہے حالینِ کنید دو کن سب سے آلکھ ریکی ویلیمار